مائی نیویز ڈاکٹر زیڈین سری اینڈ آئی ایم پریکٹسنگ ایج لیپرو انڈوسکوپک سرجن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہیپیٹیٹس کے پرتیز جاگ رکتہ فائلانے کے لیے ہر سال 28 جولائی کو پوری دنیا ورڈ ہیپیٹیٹس دے کے طور پر مناتی ہے ویسٹرن یوپی میں ہیپیٹیٹس بی اور ہیپیٹیٹس سی وائرس کے انفیکشن کو عام طور پر لوگ کالی پیلیا کے نام سے جانتے ہیں آج ورڈ ہیپیٹیٹس دے پر میں آئی جس سرجن آپ سب کو ہیپیٹیٹس بی اور ہیپیٹیٹس سی کے موڈ آف ٹرانسمیشن اینڈ میجرس آف پریفینسن کے بارے میں کچھ بہت جروری باتیں بتانا چاہتا ہوں ہیپیٹیٹس کا سیدھا مطلب ہوتا ہے انفلمیشن آف لیور اس سے یہ شاف ہو جاتا ہے کہ ہیپیٹیٹس بی اور ہیپیٹیٹس سی وائرس ملی ہمارے لیور کو انفیکٹ کرتے ہیں اور اسے ڈائمج کرنے کا کام کرتے ہیں لیور ہمارے جسم کا بہت جروری آرگن ہے لیور نہ صرف ہمارے خانے کے ڈائجیسن میں ایک اہم کردار نبھاتا ہے بلکہ ڈائجیسٹڈ فوڈ سے ایبجارب ہوئے امینو ایسید گلوکوج فیٹی ایسید کے میٹابولیزم کے لیے بہت جروری ہے لیور نہ صرف جسم سے نقصان دے ٹاکزنس کا ڈیٹاکسیفیکیشن کرتا ہے بلکہ جسم کے لیے جروری بہت سے ایمپورٹنٹ سبسٹینس کو بناتا ہے اور اسٹور بھی کرتا ہے کسی بھی وجہ سے اگر لیور جسم میں ٹھیک سے کام کرنا بند کر دے تو بھوک میں کمی اولٹی کمزوری تھکارڈ جیسی پریشانیوں کا ہونا لاجمی ہے بلربین کے جسم سے باہر نہ نکل پانے کی وجہ سے پیلیا اور بائل سلٹ کا جسم کے سکن میں ایکومولیسن کی وجہ سے پیلیا کے ساتھ ایچین جیسے پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں جیسے اگر میں پہلے بتا چکا ہوں ہیپیٹیٹیز بی اور ہیپیٹیٹیز سی وائرس ملی ہمارے جسم میں لیور کو انفیکٹ کرتے ہیں اور گریجولی اور گریجولی نارمل لیور کو فائیبروست اور سیروٹیک لیور میں تبدیل کر ہیپیٹو سیلور کارسنیلومہ نام کے خطرناک کینسر کے لیے بھی اکثر جمعہ دار ہوتے ہیں ہیپیٹو سیلور کارسنیلومہ کے ہونے کی پاسیبیلیٹی سب سے زیادہ ہیپیٹیٹیز بی وائرس کے انفیکشن میں ہوتی ہے پوری دنیا میں موجودہ وقت میں لیبر ہیروسز اور لیبر ٹرانسپلانٹ کی سب سے بڑی وجہ ہیپیٹیٹیز سی وائرس انفیکشن ہے ہندوستان کی 1.4 بلین پاپولیشن میں تقریبا 3 پرسنٹ یعنی 40 ملین لوگ ہیپیٹیٹیز بی وائرس کے کیریئر ہے اور تقریبا 12 سے 18 ملین لوگ ہیپیٹیٹیز سی وائرس سے انفیکٹڈ ہیں مگر میرے حساب سے یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے پاس پورے ملک کے پاپولیشن کا اس بیماری کے لیے کیے گئے سکرین ٹیسٹ کا ڈیٹا موجود نہیں ہے جب کبھی ہیپیٹیٹیز بی یا ہیپیٹیٹیز سی وائرس ہماری نارمل باڈی کو فرس ٹائم انفیکٹ کرتا ہے تو ہمارے جسم کی ایمیونیٹی اس وائرس سے فائٹ کرتی ہے اگر ہمارے جسم کی ایمیونیٹی سٹرانگ ہو اور وائرس کا ایکسپوجر ایماؤنٹ جادہ نہ ہو تو ہمارے جسم کی ایمیونیٹی اس وائرس کو ختم کر کے فیوچر میں اس سے لڑنے کے لیے اس کے خلاف انٹی باڈیز بنا لیتی ہے لیکن اس کے اپوزٹ اگر ہمارے جسم کی ایمیونیٹی ویک ہو اور وائرس کا ایکسپوجر ایماؤنٹ جادہ ہو پھر یہ وائرس ہمارے لیور کو گریزولی اور گریزولی ڈائمج کرتا رہتا ہے اور جب تک ہمارا لیور پوری طریقے سے ڈائمج نہیں ہو جاتا تب تک ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہو پاتا ہے ہم کیریت کی طرح اپنے جسم میں اس وائرس کو کیری کرتے ہوئے دوسروں کو انفیکٹ کرتے رہتے ہیں جب یہ وائرس انسان کے لیور کو پوری طرح برباد کر دیتا ہے تو پھر انسان تمام پریشانیوں کو محسوس کرتا ہے مثلا بھوک میں کمی، الٹی، کمجوری، تھکاوت، آنکھ اور پشاپ کا پیلاپن، پیٹ میں پانی بھرنا، پورے جسم میں سوجن وغیرہ ایسا نہیں ہے کہ اس بیماری کا موڈرن میڈیکل سائنس میں علاج موجود نہیں ہے مگر ابھی سستے بہتر اور جیدہ کارگر علاج کی جد و جہد جاری ہے پریونسن ایج آلویز بیٹر دین کیور مطلب بیماری سے بچاؤ بیماری کے علاج سے جیدہ بہتر ہے کسی بھی انفیکسیس ڈیجیز سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس بیماری کا سورس آف انفیکشن اور موڈ آف ٹرانسمیسن کیا ہے اگر ہم سورس آف انفیکشن کو لیمٹ کر دیں اور ٹرانسمیسن چین کو بریک کر دیں تو آسانی سے انفیکسیس ڈیجیز کو سوسائیٹی میں فیلنے سے ہم روک سکتے ہیں جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہم ہیپیٹیٹیز بی اور ہیپیٹیٹیز سی کے معاملوں میں سورس آف انفیکشن جانتر وہ مریج ہوتے ہیں جو کیریئر اسٹیج میں وائرس کو اپنی باڈی میں کیری کر رہے ہوتے ہیں اس بیماری کو فیلنے سے روکنے کے لیے سب سے پہلے معاصرے میں موجود لوگوں کا سکرین ٹیسٹ کر کے کیریئر کو ڈھونڈنا پھر ان کا کارگر علاج کر کے انہیں وائرس فری کرنا جروری ہے اس کے لیے لوگوں میں ہیپیٹیٹیز بی اور ہیپیٹیٹیز سی کے پرتی جانکاری اور آویرنس بہت جروری ہے ہیپیٹیٹیز بی اور ہیپیٹیٹیز سی کا پرسن ٹو پرسن ٹرانس میشن تین طرح سے ہوتا ہے پرکیٹینیس سیکسوال اینڈ وارٹیکل ٹرانس میشن ہم اسے عام بول جل کی بہنسہ میں اور آسانی سے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھے اگر ایک ہی سیرنج کا بار بار کئی لوگوں کو انجیکسن لگانے میں استعمال کیا جائے تو اس بیماری کے فائلنے کی پوسیبیلٹی بڑھ جاتی ہے اس دیہ ہمیشہ ایک سیرنج کا استعمال صرف ایک بار ایک ہی بیکٹی پر ہونا چاہیے اور استعمال کرنے کے بعد سیرنج کو سیرنج ڈیسٹرائر سے ڈیسٹرائر کر دینا چاہیے تاکہ وہ سیرنج دوبارہ استعمال میں نہ آسکے ہر میجر مائنر سرجریز، ڈینٹل پروسیجرز، ڈیالیسز، سوچرنگ، اوپن اونڈ، ڈریسنگ سے پہلے ہیپیٹیٹیز بی اور ہیپیٹیٹیز سی کے لیے سکریڈنگ ٹیسٹ ہونا چاہیے سسپیکٹڈ مریجوں کا علاج یونیورسل پرکوزنگ کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ ڈاکٹرز، پیرامیڈ کر سٹاپس اور دوسرے نارمل مریجوں میں اس بیماری کو فائلنے سے روکا جا سکے بہت سے ہیلتھ کیئر سینٹر بغیر اسکریڈنگ ٹیسٹ کیے ایک ہی گلپس پہن کر ایک ہی انسٹرومنٹس کا استعمال کئی مریجوں پر سوچری اور ڈریسنگ میں بار بار کرتے ہیں یہ نہ صرف ایک بے حق غلط طریقہ ہے بلکہ سوسائیٹی میں ہیپیٹ آئیٹس بی اور ہیپیٹ آئیٹس سی کے فائلانے کا بہت بڑا وجہ بھی ہے نیم سے ہر پروسیجرز میں نئے گلپس کا استعمال ہونا چاہیے ہر بار یوجڈ انسٹرومنٹس کا پروپر اسٹرلائیزیسن ہونا چاہیے سسپیکٹڈ کیس احتیاط کے ساتھ یونیورسل پرکوزن کے تحت اوٹی میں آپریٹ ہونے چاہیے اور آپریشن میں استعمال چیجوں کا پروپر ڈسپوجل ہونا چاہیے ہر سسپیکٹڈ آپریشن کے بعد آپریشن تھییٹر پروپر طریقے سے اسٹرائیل کرنے کے بعد ہی دوسری آپریشن کے لیے استعمال ہونا چاہیے بلڈ ٹرانسفیوجن سے اس بیماری کے فائلنے کی پوسیبیلٹی کمپریٹیولی زیادہ ہوتی ہے اس لیے بلڈ ڈوڈیشن سے پہلے ڈونر کا ہیپیٹ آئیٹس بی اور ہیپیٹ آئیٹس سی کا کنفرمیٹری ٹیسٹ ہونا بہت جروری ہے ویسٹرن کنٹریز میں پارینٹل ٹرانسمیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بیماری یہاں اولڈ ایج کے لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے بہت سے مریشوں کے تیماردار خاص طور پر امرینسی کنڈیشن میں یا چھوٹی ڈریسنگ کرانے کے دوران یا سیمپل اسکین سوچرنگ کے دوران ہیپیٹ آئیٹس بی اور ہیپیٹ آئیٹس سی کے سکرین ٹیسٹ کو بیکار وقت کی بربادی پیسہ بنانے کا نیا طریقہ وغیرہ سمجھتے ہیں یہ بہت غلط نظریہ ہے حقیقت میں یہ ٹیسٹ ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاپس پیشنٹ سوسائیٹی کنٹری ہر کسی کے بہتری کے لیے ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہسمن اور وائف یا عورت اور مرد میں سے اگر کوئی ایک انفیکٹڈ ہے کسی ایک کوکالی پیلیا ہے تو سیکسول ریلیشن کے بعد وہ دوسرے پارٹنر کو انفیکٹ کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیپیٹیٹیز بی یا ہیپیٹیٹیز سی سے انفیکٹڈ لیڈی اگر پرگنٹ ہوتی ہے تو اس بات کی زیادہ پوسیبیلٹی ہے کہ اس کا بچہ بھی انفیکٹڈ پیدا ہو پرکیٹینیس سیکسول اور وائف یپیٹیٹیز بی اور ہیپیٹیٹیز سی ایک چین لییکشن کی طرح سوسائیٹی میں فیلتا ہے ایسین کنٹریز میں وائف یپیٹیٹیز سی جادہ ہونے کی وجہ سے یہ بیماری یہاں کم عمر کے لوگوں میں جادہ پائی جاتی ہے ہیپیٹیٹیز سی وائرس کے لیے اب تک کوئی ویکسین مارکٹ میں آفیلیبل نہیں ہے مگر ہیپیٹیٹیز بی وائرس کے لیے مارکٹ میں ویکسین آفیلیبل ہے یہ ویکسین نہ صرف ہیپیٹیٹیز بی کے انفیکشن کو روکتی ہے بلکہ کمپلیکیشن کو بھی کم کرتی ہے یہ ویکسین جیرو وان سکس منتھ پر انٹرامسکلر روٹ سے دی جاتی ہے ہر پانچ سال پر ویکسین کا بوسٹر ڈوج لگوانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ باڈی میں انٹی باڈی ٹائٹر ٹین ایم آئی ایو پر ایمل سے کم ہونے پر وائرس کا انفیکشن اور بیماری کا کمپلیکیشن روک پانا مسکل ہو جاتا ہے ہیپیٹیٹیز بی اور ہیپیٹیٹیز سی وائرس خانسنے چھیکنے گلے لگانے کس کرنے ساتھ خانے ایک دوسری کو چھونے سے نہیں فیل دا جب کبھی انفیکٹڈ آدمی پر استعمال کی گئی سرنج گلتی سے آپ کو چوب جائے تو سوئی چوبنے کی جگہ کو پانی اور سابون سے پراپر واش کریں اسے اسکویج نہ کریں اس پر کوئی انٹی سیپٹک بلیچ یا کاسٹک ایجنٹ کو نہ لگائیں بلکل گھبرائیں نہیں اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کریں موجودہ وقت میں اس بیماری کا پہلے سے بہتر علاج موجود ہے یہ کوئی لا علاج بیماری نہیں ہے تینکیو فور لسننگ